این جی ٹی کے ادھیاکش جسٹس سفتانتر کمار منگلوار کو اپنے پت سے ریٹائر ہو گئے سپریم کورٹ کے پوف جج رہے جسٹس سفتانتر کمار نے جتنی سرکیاں این جی ٹی ادھیاکش رہتے بٹوری اتنی چرچہ انہیں سپریم کورٹ کے کاریکال کے دوران بھی نہیں ملی ہمارے صحیحیوگی صداد پانٹے نے جسٹس سفتانتر سے خاص بات چیت کی چاہے وہ دلی سرکار کو فٹکار لگانے کی بات ہو اور ڈیون سکیم کو لے کے تاکہ دلی کی جو ائر پولیوشن ہے اس پہ نیانترن لائے جا سکے یا کندر سرکار کو فٹکار لگانے کی بات یا یمنا کے تٹ کو بچانے کے لیے سری سری روی شنکر کے فاؤنڈیشن کو دوشی پانے کی بات پچھلے پانچ سالوں میں این جی ٹی کافی چرچہ میں گھرا رہا سفتانتر کمار اس کے سیکنڈ چیئر پرسن تھے جن کا سب سے لمبا کاریکال تھا انہوں نے کافی یہ آرڈر انہوں نے سویم پاس کیے اور ان کے ریٹائرمنٹ پہ انہوں نے یہ کہا کہ سب سے بڑی خاصیت نیٹی کی یہ رہی ہے کہ عام ناغرک اپنے نیائے اور اپنے پریابرن کو بچانے کے لیے یہاں نیٹی آ سکتا ہے دیکھیں این جی ٹی کا محبت تو صرف ایک ہی ہے کہ اس کا جو این جی ٹی ایکٹ ہے اس کو سوسائیٹی میں چلانا واتابرن کو جو بھی پردوشن کریں گے اس کو روکنا بسکلی اور یہ انشور کرنا کہ لوگوں کو جو واتابرن کا نیائے ہے وہ شکرتہ سے ملے تو اوارنس there is no end and i think citizens should participate more in this لیکن این جی ٹی پہ اب ایک بہت بڑا پرشن چن لگ گیا ہے کیونکہ جولائے میں کیندر سرکار نے فائنانس ایکٹ میں بدلاو لا کے کافی گدم ایسے اٹھائیں جس کے مطابق کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ این جی ٹی جو ہے اب کمزور ہوگا ان میں سے جیسے پہلے این جی ٹی کے چیر پرسن کی تنخواہ ان کی چھٹی وغیرہ راستر پتی خود فہم تیہ کرتے تھے لیکن اب ایک سرکاری بابو جو ہے وہ تیہ کرے گا کہ ان کی تنخواہ کتنی ہو نیتی ہے چھٹی کب ملنی چاہیے اگر کوئی بھی کمپلینٹ چیر پرسن کے خلاف آتی ہے تو پہلے چیف جسٹس کی انمتی کے بعد ہی اس پہ انکوائری کی جا سکتی ہے لیکن اب نئے قانون کے تہت کوئی بھی سرکاری بابو چیر پرسن کے خلاف کمپلینٹ جو ہے انویسٹیگیشن جو ہے چھانبین جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں ان ساری باتوں کو لے کے کافی لوگ چنتیت ہیں پریعاورن وشیشن کے چنتیت ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ سارے قدم اٹھائے گئے ہیں تاکہ انگیٹی کو کمزور کیا جائے اور یہ ساری یاچکائیں سپریم کورٹ میں ہیں جہاں جائرام رمیش چپورو انویرمنٹ منطری رہ چکے ہیں انہوں نے بھی اپنی یاچکا ڈالی ہے ان سب بدلاو کے خلاف سپریم کورٹ میں اس پورے مدے پہ ابھی سنوائی باقی ہے نائی دلی میں سدھارت پانڈے گو نیوز